وہ پیغام سب کے لئے یہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا ہے یہ فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے کہہ نے ہم ہم انسانوں کے لئے دنیا بنائی ہے کہ یہاں کا کھانا پینا یہاں کا سونا ساندھی یہاں کی جو نعمتیں ہو وہ کس کے لئے ہیں کہ وہ ہمارے لئے ہیں انسانوں کے لئے ہیں کسی فرشتے کے لئے نہیں کسی اور جانور کے لئے نہیں یہاں کی نعمتیں ساری دنیا تمہارے لئے پیدا کیا یہ بشارت ہے کہ اللہ نے دنیا کو نعمت بنا کر تمہارے لئے پیدا کیا اِنَّ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ یہ انام آگے انام کے ساتھ ذمہ داری یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کام پر کیا انام ملے گا کام کے اوپر کیا بشارت ہوگی وہ بھی بتا رہیں گے کام کیا ہے وہ بھی بتا رہیں گے تاکہ کام کرے بشارت حاصل کرے کام کرے انام حاصل کرے کیوں کہ کام کا یہ بدلہ ہوتا ہے کوئی کام نہ کرے تو کون بدلہ دے گا تو فرمایا اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ پیرام ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہاں کے لئے نہیں پیدا کیا آخرت کے لئے پیدا کیا ہے کہ یہاں سے گزار کر کے اللہ تمہیں آخرت میں لے جائیں گے کمان بدانا اببال خلقن نعیدہو کیوں کہا کہ جیسے ابتدام میں ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک ایک کو اسی طرح ایک ایک کو واپس بھی لے جائیں گے ایک ایک کو واپس بھی لے جائیں گے آخرت کی طرف کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ پیغام ہے کہ انسان کی زندگی کا روح آخرت کی طرف ہے اور آخرت کا روح اس کی طرف ہے حضرت علی فرماتے تھے کہ آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا پیسے جا رہی ہے جسے ٹرینڈ چلتی ہے تو بعد اس سن تو وہ تو سامنے سے آنے گے اور دوسری سن پیسے چلے جائیں گے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی کہا دنیا آخرت مقبلتن ان کے آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا پیسے جا رہی ہے کیوں کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اس لئے آخرت سامنے جا رہی ہے تو ایک پیغام ہم کو یہ دیا کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اور دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے تو ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے کہ ان دونوں کا باتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناو جسے زمیندار اپنی زمین سے موسم اور فصل لیتا ہے کہ گیوں کے فصل آگئی چاول کے فصل آگئی جہاں فلانے پھل پھوٹ کے فصل آگئی تو جی طرح وہ اپنی زمین سے فصلے لیتا ہے اے شہ تم اپنی دنیا سے آخرت بناو کیوں آخرت سامنے آرہی ہے دنیا واپس جا رہی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت ہے کہ جو جو جس کو جو دنیا ملی ہے وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے وہی سمجدار ہے وَبْتَغِئِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عِلِكَ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اصل تو قارون کو ہدایت دی تھی اس کو یہ دعوت دی تھی اپن نبی کے ذریعے سے پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی اتاری ہے مالدار کو مالداری ملی ہے تندرستر کو تندرستر کے ملی ہے حاکم کو حکومت ملی ہے تاجر کو تجارت ملی ہے تم کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بناو یہ دعوت ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اور جو دنیا تم کو دی گئی ہے اس سے اپنی آخرت بناو وَبْتَغِئِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا یہ ہوتا ہے آدمی بچوں کا ہو جاوے پوتوں کا ہو جاوے پھرانے کا ہو جاوے پھرانے کا ہو جاوے اور اپنا بھول جاتا ہے اپنا بھول جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا تو کہا کہ اپنا حصہ نہیں بھولنا اپنا حصہ یاد رکھ کر کہلے جانا حدیثوں میں کہ آدمی کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا اس کا پرما ہے وہ اس کا کچھ نہیں ہے کہتا ہے میرا ہے کہ یہ زمین جائے جائے کس کے ہماری ہے یہ تجارت کس کے ہماری ہے یہ حکومت کس کے ہماری ہے کہ اس کا نہیں ہے حقیقت میں اس کا نہیں ہے تو اس کا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کا وہ حصہ ہے کہ اس نے کھا لیا ختم کر دیا پہن لیا پرانا کر دیا یہ اس کا ہو گیا یہ اس کا ہو گیا اور تیسرا کہ اللہ کے نام پر اللہ کے کام پر لگا دیا اپنے آخرت میں پھیج دیا یہ اس کا ہو گیا یہ تین شکلیں ہیں کھا لے ختم کر لے پہن لے پرانا بنا لے اور اللہ پر آخرت دین پر لگا کر آخرت بنا لے یہ تین شکلیں ہیں باقی کہ واقعی سب ایسی ہے کہ میرا ہے کچھ نہیں یہ تین اس کے ہیں یہ کیوں کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آخرت بنتی ہے کہ اپنی ضرورت بھی پوری کی کھا لیا پہن لیا ضرورتیں پوری کر لی اور ضرورت پوری کرنے کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھا کیونکہ ہم آخرت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا آخرت کے لئے پیدا کیا